امام الحق کی مبینہ محبوبہ نے ان کی غیر اقلاقی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی کومی ٹیم کے ولے باز ساتھ سے آٹھ لڑکیوں کے ساتھ معاشقہ کرنے کے الزامات اور سامنے آنے والی تصویر اور ویڈیوز کے باعث شدید تنقید اور بڑے تنازع کا شکار ہو گئے تفصیلات کے مطابق پاکستانی کرکٹر امام الحق پر مبینہ طور پر کئی خواتین سے دھوکہ دہی کے الزام آدھ کیا گیا ہے مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے میری آپ سبی لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے ہنٹ تک ضرور دیکھئے گا چینل پر نیو ہو تو اسے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیل پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنسے گے جی دوستو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپنرز امام الحق پر مبینہ طور پر ایک سے زیادہ خواتین کے ساتھ دھوکہ دے کے الزام آیت کرتے ہوئے ان کی مبینہ ورڈ سیپ باتچیت کے سکرین شارٹ سوشل میڈیا پر جاری کیا گئے ہیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی مختلف پوسٹ میں امام الحق کی مبینہ محبوبہ کی جانب سے ان کی غیر اقلاقی تصویر بھی جاری کی گئی ہے دوسری جانب امام الحق کی مبینہ ورڈ سیپ چینٹ جاری کرنے والے صارف کی جانب سے امام الحق پر انزائم آیت کیا گیا ہے کہ وہ گزشتہ چھ ماہ کے دوران ایک ہی وقت میں سات سے آٹھ خواتین کو نہ صرف بے وقوب بناتے رہے بلکہ انہیں دھوکہ دہی بھی دیتے رہے سوشل میڈیا پر انزائم آیت کرتا ہوئے اس شخص نے کہا کہ ان کے پاس امام الحق کی ورڈ سیپ پر باتچیت کے مزید سکرین شارٹس اور ویڈیوز بھی مجود ہیں تہاں وہ متاثرین کی رضا مندی کے بعد ہی اسے جاری کریں گے واضح رہے کہ بائے بازو سے کھیلنے والے امام الحق دوزر سترہ اس وی میں اب تک اپنے انٹرنیشنل کیریہ کے دوران دس ٹیسٹ میچز چھتیس ایک روزہ میچز اور بینر قومی ٹی ٹونٹیز میچز بھی کھیل چکے ہیں تیس سالہ امام الحق بلکہ دوزر انیس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ میں بھی شامل تھے امام الحق قومی ٹیم کے سابق کپتان انزمام الحق کے بھتیجے بھی ہیں اب اس تازہ تنین تنازع کے باعث امام الحق کا کیریر شدید خطرات سے دو چار ہو گیا ہے امام الحق کو اس وقت سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا ہے جبکہ ان کے خلاف ڈسیپلنری کاروائی کیے جانے کا بھی امکان ہے تاہم اس حوالے سے تاہل امام الحق یا پی سی بی کے جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا جی دوستو آپ کی امام الحق کے بارے میں کیا رہا ہے مجھے کومیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اللہ پاک آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو